آخر کار وہ انہونی ہو ہی گئی جس کا سب کو ڈر تھا امریکی خفیہ ایجنسیاں بھاوشیبانی کر رہی تھی کہ چھے مہینے کے اندر افغان سرکار گر سکتی ہے اور امریکہ کے لوٹنے کے اعلان کے دو مہینے کے بھی تر ہی تالیبان نے راجدھانی کابل پر قبضہ کر لیا ان فائٹ پورے یو ایس ٹروپس ابھی تک واپس لوٹے بھی نہیں ہیں روی بار 15 اگست کو تالیبانی لڑاکوں کے شہر میں داخل ہونے کے ساتھ یہ افغانستان کے راشپتی اشرف غنی نے دیش چھوڑ دیا اب تالیبان افغانستان میں نئی سرکار بنانے جا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ شانتی چاہتا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی ناغری کیا راشدود کو پریشان نہیں کیا جائے گا اور اس کے آس کے بیچ نئے راشپتی کو لے کر ایک نام بار بار سنائی دے رہا ہے عبدالغنی برادر اور ملہ برادر اکھنڈ کون ہے ملہ برادر؟ ملہ برادر کے جنب کے شروعاتی برشوں کے بارے میں زیادہ جانکاری موجود نہیں ہے انٹرپول کے حساب سے اس کا جنب 1968 میں ہوا کہاں برادر پوپل جائے جنجاتی کے دررانی پشتون ہے افغانستان کے اوروزگان پراند کے دہ رہوود زلے میں پیدا ہوئے اسی کے دشک میں جب سوویت نے افغانستان پر حملہ کیا تو بارہ سال کی عمر کا عبدالغنی برادر مجھاہیدین کے ساتھ شامل ہو گیا سوویت نے انٹری لی تو اس کا بیسٹرین امریکہ کیسے پیچھ رہتا امریکہ نے پیچھے سے مجھاہیدینوں کو ہتھیار سپلائی کرنی شروع کرتی وہ کہانیاں بار بار سن چکے ہیں سٹنگر بھی سائل آئی سوویت ہیلکاپٹر گرے 1989 میں سوویت کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا جس کے بعد بہاں کے لوکل وارلورٹس کے بیچ قبضے کو لے کر رساکسی شروع ہو گئی اس سب کے بیچ ایک نیا نام اُبھر کر سامنے آیا امیر المومنین ملہ محمد عمر ملہ ان دنوں کندھار کے پاس ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا انہی دنوں عبدالغنی برادر کی ملہ عمر سے ملاقات ہوئی اور وہ ملہ عمر کا خاص سپاہی سلاکار بن گیا کہتے ہیں کہ اس نے اور ملہ نے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی تھی اسی لئے دونوں کا آپسی رشتہ بھی تھا یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ یہ ہم نہیں جانتے لیکن جانکار کہتے ہیں کہ دونوں کی دوستی ایک دم پکی تھی عمر اور برادر نے فوج کے ساتھ مل کر کابل پر چڑھائی کی اور اسے جیتا کچھ ہی سالوں میں پورے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا وقت کے ساتھ برادر عمر کا سب سے وشواسپات اور خاص کمانڈر بن گیا 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں اپرکشہ منطری کے پت پر تینات رہا 9-11 کے حملوں کے بعد اکٹوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تالیبان کی گدی چھن گئی اس کی لیڈرشپ کو بھاگ کر پاکستان میں شرن لینی پری بتایا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے کندھار پر بم گرانے شروع کیے تو برادر ہی تھا جو مولہ عمر کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر پہاڑوں کی طرف لے گیا ایک کہانی ہے کہ اس وقت افغانستان کو نے برادر کو پکڑ لیا تھا لیکن ISI کی مدد سے وہ بچ کر نکل بھاگا ایک ڈش پترکار ہیں بیٹی ڈیم The Guardian اکبار کے لیے لکھتی ہیں چار سال افغانستان میں رہ کر ریپورٹنگ کر چکے ہیں 2010 میں انہوں نے ایک لیک لکھا جس کا شیرشک تھا مولہ برادر دوست یا دشمن اس لیکن میں بیٹی ڈیم نے بتایا کہ 2001 میں مولہ برادر نے حامد کرزائی کی جان بچائی تھی جس کے بعد کرزائی نے اسے آشواسند دیا تھا کہ افغانستان میں لکتانترک سرکار بننے کے بعد تالیبان کو بھی حصدار بنایا جائے گا حالانکہ یہ کرزائی کے ویروت کے باوجود امریکہ نے دہرابوت صد برادر کے گھر پر حملہ کیا جس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اسے پاکستان جا کر کے چھپنا پڑا امریکہ کے ہٹ لس پر نمبر ایک پر تھا مولہ عمر اس کے ایک ایک قدم پر امریکہ کی نظر بھی تھی ایسے میں تالیبان کے لڑکوں تک سندیش پہنچانا مشکل ہو رہا تھا اور یہی دیکھتے ہوئے عمر نے تالیبان کی کمان مولہ برادر کو سوپ دی بتاتے ہیں کہ اس دوران وہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور کبھی بھی ایک جگہ پر دو راتوں تک نہیں رکھتا تھا تب تالیبان کا ہٹ کورٹر تھا پاکستان میں بلچوستان کی راجدھانی میں یعنی کی کورٹہ میں برادر کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا یہ بھی جان لے دیئے میڈیا ریپورٹس میں تالیبانی سوطنوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ برادر کے کام کرنے کا طریقہ پرانے زمانے کے پشتون آدیباسی مکھیاں جیسا تھا وہ کیبل سینئر تالیبانی کمانڈر سے ہی نہیں ملتا بلکہ چھوٹے درجے کے عدیقاریوں اور آدیباسی بزرگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتا جب وہ ناغرکوں سے ملتا تو سب سے آدھر کے ساتھ پیش آتا پھر جاہے بھی ستھانی شیخوں یا تالیبان کے راجنیتی کا بھی جاتی برگ اپنی سبھی میٹنگز میں وہ ساری ڈیٹیلز کو برابر نوٹ کرتا اور لگاتار ملہ عمر کا نام لیا کرتا اس کے علاوہ تالیبان کی لڑائی کی رنیتی بھی وحیطہ ہی کرتا تھا ملہ عمر سے اتر ملہ برادر نے امریکی اور ناٹو فورسز کی سپلائی پر حملہ کرنا شروع کیا اس نے اسبیکستان اور تجیکستان سے آنے والی سینیا پورتی کو بھی نشانہ بنایا اس کے علاوہ اس کا ادیش تھا کہ تالیبان کے کمانڈرز اپنے لڑاکوں کے ساتھ سال میں کم سے کم دو مہینے زمین پر سمیہ بٹائیں امریکہ کو لگ رہا تھا کہ ملہ عمر کے انڈرگراؤنڈ ہو جانے سے تالیبان کمزور ہو جائے گا لیکن برادر کے آنے سے ان کی مشکلیں اور بھی بڑھ دیں اس کے کمانڈ سنبھالنے کے بعد سے امریکی سینیکوں کی موتوں میں ابھوت پور بڑھت ہوئی برادر نے امریکی فوج سے لڑنے کے لیے جو یوجنا بنائی اس کا ایک ہی منطر تھا وہ جانتا تھا کہ امریکی فوج کو ہرائے نہیں جا سکتا اسی لئے اس نے ویٹ ان ووچ کی نیتی اپنائی امریکی سینہ سے آمنہ سامنا نہیں کرنا ہے گوریلہ تقنی کا سہارہ لینا ہے کچھ پکے راستوں پر پھول یعنی کی آئی ای ڈیز ایمپرووائیس ایکسپلوسیڈ ڈوائیس بچھانے راکٹ سے چھوڑے جانے والے گرنیڈ یعنی کی آر پی جیز اور آٹومیٹک ہتھیاروں کا سہارہ لینا ہے یہ اس کی سیکھ تھی اس سب کے بیچ پاکستان بھی افغانستان میں اپنا پرباح بڑھانے کی راہ دیکھ رہا تھا سامنے سے تو وہ امریکہ کا سمرتن کرتا تھا اور پیٹ کے پیچھے تالیبانی لڑاکوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا تھا مولاں بھر بھی کوٹہ سے ہی اپنا آپریشن چلا رہا تھا اور اندر ہی اندر پاکستان اسے پورا سمرتن بھی دے رہا تھا دوزار آٹھ میں اوبامہ کے راشپتی بننے کے بعد حالات کچھ بدلے نیا نیا تارے کال شروع ہوا تھا اور ویدیش نیتی میں انہیں جارج بورس سے الگ بھی دیکھنا تھا ان کی اچھا تھی الگ الگ انڈسٹینڈنگ کے الگ الگ پارٹیز کی نیتہ تھے اسی لئے اس دوران امریکہ نے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کیا اس نے پاکستان سے دو ٹو کہا کہ اگر وہ آتنگ کے خلاف امریکہ کا سمرتن کرتا ہے تو کیول باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ بڑے قدم اٹھا کر بھی اسے ثابت کرنا پڑا گا یہ بڑا قدم تھا مولا برادر کی دھر پکڑ جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی قسمت تھی کہ مولا کراچی میں پکڑا گیا وہیں کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان جب چاہے مولا برادر کو پکڑ سکتا تھا لیکن اسے صحیح وقت کا انتظار تھا دراصل کتھے طور پر ان دنوں افغان سرکار برادر کے ساتھ گھپ وارتہ کر رہی تھی اور پاکستان بلکل بھی ایسا ہونے دینا نہیں چاہتا تھا اگر تالیبان اور افغان سرکار کی بات چیت شروع ہو جاتی تو پاکستان کا کوئی مہتب نہیں رہ جاتا ایک تھیری یہ بھی ہے کہ یہ سب جنرل اشپاک پر ویسکیانی کے اشاروں پر ہوا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے دن نزدیک تھے ایسے میں برادر کو پکڑ کر وہ امریکہ کی نظروں میں آنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان سرکار پر دباب بنے اور ان کا کارکال آگے بڑھایا جا سکے برادر کے گرفتار ہونے سے تدکالین راشپتی حامد کرزی بہت ناراض ہوئے انہوں نے بیک چینل سے پاکستان کو سندیش بھیجوایا کہ برادر کو افغانستان کو سوپ آ جائے آدھی کارک بیانوں میں پاکستان نے بھی کہا کہ اگر افغانستان چاہے گا تو برادر کو اسے سوپ دیا جائے گا اس دوران اس نے افغانستان کو تالیبانی نیتاؤں کے ایک سوچی بھی سوپ ہی لیکن جانبوچ کر اس نے اس سوچی سے ملہ برادر کو الگ رکھا دوزار بارہ میں اس نے نو تالیبانی نیتاؤں کو افغان سرکار کو سوپا لیکن ان میں بھی برادر شامل نہیں تھا دوزار تیرہ میں خبر آئی کہ ملہ عمر امریکی حملے میں مارا گیا ویسے اس چیز کو لے کر کے متوں میں بھندتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی امریکی اٹیک میں یا پھر کسی بیماری سے دونوں طرح کی دعویے کے جاتے ہیں اس کے بعد تالیبان کے لگام ملہ عبدالقیوم زاکر کے ہاتھ آئی برادر پاکستان کی قید میں تھا لیکن تالیبانی فٹ سولجرز کے لیے وہ ہی ملہ عمر کی گدی کا اصلی وارث تھا دوزار اٹھارہ آتے آتے امریکہ کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اسے کبھی نہ کبھی افغانستان سے لوٹنا ہوگا بینا جیتے ایسے میں ضروری تھا کہ تالیبان سے شانتی کی بات چلائی جائے تاکہ جنگ کا حاصل کچھ نہ کچھ تو رہے لیکن کوئی بھی نہتا ایسا نہیں تھا جو تالیبان کی رہنمائی کا دعویٰ کر سکیا بات کریں گے تو کس سے کریں گے اور لیجٹیمیسی کس کے پاس ہوگی ایسے میں امریکہ کو برادر کی یاد آئی اس معاملے میں اس نے پاکستان سے بات چلائی جس کی نتیجے میں 25 اکٹوبر 2018 کو ملہ برادر کو رہا کیا گیا اسی سال دوہ میں امریکہ اور تالیبان کی بات چیٹ چروہ ہوئی کل نوران بات چیٹ چلی کئی بار پٹری سے اتری اور چڑھی اگر 2019 میں خبریں آئیں کہ امریکہ اور تالیبان ڈیل پر سہمت ہونے ہی والے ہیں مگر ستمبر 2019 میں ایک تراثدی ہو گئی افغانستان کی رہدانی کابول میں ایک کار دھماکہ ہوا جس میں ایک امریکی فوجی کی موت ہو گئی اس سناراز ٹرمپ نے بارتا ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن چناو سرپٹ تھے اور کورونا کے قارن ٹرمپ کے سامنے کافی مشکلیں تھیں چناو میں افغانستان سے سینکو کی باپسی ایک بڑا چناوی مدہ بنی ٹرمپ اپنے پورے چناو ابھیان کے دوران پرتیدوندی بائیڈن کو ایک کمزور نیتا کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میں تالیبان سے وارتہ کر ویدیش نیتی پر کچھ ضروری پوائنٹس جھٹانے کا ان کے دماغ میں ویچار آیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ دوبارہ شانتی وارتہ کو لے کر راضی ہوئے آخر کار برادر نے فروری 2020 میں امریکہ کے ساتھ دوہا سمجھوتے پر ہستاک شرح کیے اس کے انصار امریکہ اور تالیبان لڑائی روکنے پر سہمت ہوئے اس سمجھوتے میں برادر کے سامنے کچھ شرط رکھی گئی انہیں پورا کرنے کے بعد ہی امریکہ افغانستان سے پوری طرح نکلتا لیکن اسی بھی جنوری 2021 میں امریکی آمیں ستہ بدل گئی جو بائیڈن راشپتی ہو بن گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ امریکہ بینا کسی شرط کے افغانستان سے نکل جائے گا امریکہ کو بیک فوڈ پر دیکھ تالیبان فل اوفنسیو موڈ میں آ گیا اور اس نے ایک ایک کر چند ہفتوں میں ہی پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا مولا برادر نے دنیا کے سب سے مضبوط راش کے دو راشپتیوں کو پٹکنی دے دی تھی ٹرم کی کورسی چلی گئی اور بائیڈن کے کاریکال کے پہلے چھ ہفتے میں ہی انہیں اتنی بڑی شربندگی جھیلنی پڑی اب یہ بھی جانتے ہیں کہ مولا برادر آپ کہاں ہیں افغانستان میں سب کو پٹکنی دینے کے بعد مولا اپنی سلطنت پر تاج پوشی کا انتظار کر رہا ہے انارسو جوڑی اس دیش میں ایک اور کہاوا تھے کہ ایک انار اور سو بیمار تو مولا برادر کی راہ اتنی بھی آسان نہیں ہے اس سٹوری کو لکھاتا کمل نے آپ کے سامنے جو اس وقتی نے اسے کھڑے ہو کر کے پڑھا ہے اس وقتی کا نام میں نکھل اور جو وقتی کیمرے پر اسے ریکارڈ کر رہا ہے اس کا نام ہے ویتھلیش جس وقتی نے اسے ایڈٹ کیا ہے اس کا نام آپ کو ملے گا دسکرپشن میں دیکھتے رہیے دلالنٹو